رچلی میں آپ کو خوشی امدد کہتا ہے دوستو حکیم لکمان کو کون نہیں جانتا حکیم لکمان کی کہہ ہوئی باتیں آج تک بلکل سچ ہوتی جا رہی ہیں جو باتیں عورتوں کے بارے میں حکیم لکمان نے کہیں تھی وہ بھی آج بلکل آج اس دور میں سچ ہوتی جا رہی ہیں واشروم میں زیادہ تیر لگانا یا ناکھن چوبانا یا کچھ اور عورتوں کے جو نکھرے پن ہوتے ہیں سب سے سب باتیں حکیم لکمان نے اپنی باتوں میں کہیں ہوئی ہیں عورت ناکھن چوبا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس کے اندر شہوت ابر رہی ہے عورت اپنے پاؤں کی تلیوں پر ہاتھ مل رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس کی مہواری آئی ہوئی ہے عورت نہ آ کر آئے اور کنگا نہ دے تو سمجھ جاؤ اس کا جمع کرنے کو جیت جا رہا ہے عورت نہ آتے وقت زیادہ وقت لگائے تو سمجھ جاؤ اس عورت میں عام عورتوں سے زیادہ گرمی ہے جو عورت سوتے وقت بائیں جانے سوئے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت دیر سے فارغ ہوتی ہے عورت اپنے بال باندھ کر سوئے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت دولت کی لالچی ہوتی ہے جو عورت پیٹ کے بل سو رہی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار کی پوکھی ہے جو عورت سرما لگا کر سوئے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت مغروری ہوتی ہے جو عورت واشروم میں زیادہ وقت لگائے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت ذہین عورت ہوتی ہے جو عورت کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی پیئے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت وفادار ہوتی ہے جس عورت کے پاؤں زیادہ سفید ہوں تو سمجھ جاؤ ایسی عورت دھوکہ دینے میں ماہر ہے عورت کو ایک عدد سے بکھلا دیا جائے تو عورت جمع کے لیے تیار ہو جاتی ہے عورت کی ناف میں انگلی پھیرنے سے عورت کے اندر شہوانی جذبات پیدا ہوتے ہیں یعنی وہ جمع کے لیے تیار ہو جاتی ہے اسے ہم بستری کی ضرورت پڑتی ہے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں ریچلی تینکیو سو مچ